اسلام علیکم دوستو بات کرنے جا رہا ہوں اسٹریلیا کے حلاب شکست کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق چرمین رمیز راجہ تعریب کے بغیر نہ رہ سکے اسٹریلیا کے حلاب پہلے ون ڈے میچ میں شکست کے باوجود بھی سابق چرمین پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ اور ارکیمنٹیٹر رمیز راجہ بھی تعریب کے بغیر نہ رہ سکے گزشتہ روز میلبن میں کھیلے گئی پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان کی جانب سے محمد رزوان نے سب سے زیادہ 71 گیندوں پر 44 رنز بنائے جبکہ نسیم شاہ نے 49 گیندوں پر 40 رنز کی شاندار انکیلی قومی ٹیم اسٹریلیا کے حلاب 40.4 اور میں صرف 203 رنز بنا سکے اور پاویڈین لوڈ گئی تھی اسٹریلیا نے صرف 34 اور میں 8 وکٹو پر 207 رنز بنا کر میچ اپنے نام کیا اس میچ میں ہارس روپ نے تین شاہن شاہ اپریڈی نے دو جبکہ نسیم شاہ اور محمد حسنین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی تھی تاہم میچ میں قومی ٹیم کی جانب سے اسٹریلیا کے حلاب زبردست پائٹ بیک پر سابق کرکٹر رمیز راجہ نے محمد رزوان 11 کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی بولر نے شاندار کل کا مظاہرہ کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہی نہ کہی ہارس روپ کو اپنے لائن اور لیند پر کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے اسٹریلیا کے حلاب جاریحانہ بالنگ کی لیکن ایکسٹرا کی رنز اور جلد اوٹ ہو جانے کے سبب کچھ رز کم رہے اگر پاکستان 20 سے 25 رنز مزید کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہم میچ جیت سکتے تھے دوستو یہ تھی رمیز راجہ کے حوالے سے کچھ نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس طرح تازہ ترین حبریں سننے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑے رہے اور اگر ویڈیو پسن آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والا ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو بروق ملتے رہے شکریہ